ملے گی ہلوہ پوری اپنا پاکستانی بنانے والا سٹائل زبردست اس کے جو پائیں ہیں میں کہتا ہوں لزیز مدہ پراتھا کی دو ریال گا تو یہ اٹلرز بنے میں ہے اس ٹی سی کے یہ زین کے اچھا کھانا میار والا اور ذائقہ اور مرچ مسالے کس کے مجھے سہری کی ساری شاپنگ مارکی بنی دیئے یہ لسی ساتھ میٹھے میں یہ کام علیکم جی ویلکم بیک تو ایک برینڈ نیو ویڈیو سب سے پہلے دروسی پڑھ لیجئے السلام والے کے یہ رسول اللہ علیہ ویڈیو سید یا حبیب اللہ ابھی جو ہے آپ لوگ بھی جاریوں گے سبح سبح ویلوگ جو ہے وہ شروع کر لی ہے ابھی بس فری ہوا تھا تو میں نے کہا آج ویلوگ جو ہے جمعہ کا دن ہے تو ویلوگ جو ہے وہ یہی سے شروع کرتی ہیں ٹائم جو ہو رہا ہے وہ اس ٹائم ساتھ بچ کے باتیس منٹ ہو رہی ہیں آج فرائیڈے ہے اور تیرہ سپتمبر اور میں دوں ہوں اس ٹائم اپنے ہوتل کی جو ہے وہ ٹاپ فلور پر کھڑا ہوں اور مانشللہ اس ٹائم موسم جو ہے بڑے مزے کا ہوا ہے بادل آئے میں میں اگر آپ کو یہ دکھاؤں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے جو ہے وہ کلوک ٹاور زبردر سے اس ٹائم ڈیو ہے اور ویڈیو جو ہے وہ آج کی بڑی زبردست ہونے والی ہے اور یہاں سے اگر میں آپ کو باہر پورے مشکلہ کا گھر میں دیکھاؤں یہ سامنے پارک بنا ہے ہے اور یہ سارا اس ٹائم جو ہے یہ سامنے کبری ہے اور سامنے جو ہے وہ فلسطین ہوتل بنا رہا ہے لوگوں کو میں بتاؤں کہ اچھا ناشتہ جو ہے وہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ناشتہ ہمیں نہیں کہاں سے ملے گا کھانے کو کس طرح ملے گا تو ابھی جو ہے نیسے چلتے ہیں اور ابراہیم خلیل روڈ میں چلتے ہیں کبوترچو کی طرف تھوڑی سی وہاں کیا کو رونک دکھاتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں کو پھر لے کہ چلتے ہیں ہوتل کی طرف اور پھر بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھا جو ناشتہ ہے وہ کہاں سے ملے گا اور کتنے تک ملے گا کیا کیا اس کا ریٹ سے جب جو ہے یہ وہ اپنی آ چکی ہے ابھی جو ہے ہم نے جانے ہے نیچے گراند فلور کی جو ہے ہوتل سے نکل لیں گے باز اس طرم جو ہے میں جا رہا ہوں ابراہیم خلیل کبوترچوک کی طرف ابھی جو ہے میں ہجرا روڈ میں موجود ہوں یہ سامنے بورڈ لگاوایا ہے سامنے میں ناشتہ کرتا ہوں ریگولر تو نہیں کرتا لیکن جب بھی ناشتہ میں نے کرنا ہوتا ہے میں وہاں سے جا کے ناشتہ کرتا ہوں اور اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑا زور دست ہوتل ہے لیکن وہ یہاں پہ ہرم کے اندر نہیں موجود وہ جو ہوتل ہے وہ موجود ہے شوکیا ملتان ہوتل کے نام سے اس کے جو پائیں ہیں میں کہتا ہوں مزیدار پائیں ہیں ابھی جو ہے چلتے ہیں سیدھا ہرم کی یہ دکھاؤں یہ ڈلٹس گنے میں ہے اس ٹی سی کے یہ زین کے یہاں پہ جو ہے وہ آپ لوگ کو سیمز وغیرہ ملتی ہیں اگر آپ کو منظر دکھاؤں کپوٹروں کے وہ یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ اسٹم رونک جو ہے وہ اسٹم کپوٹروں کے لگے یہ ناشتہ کے لئے جو ہے وہ ہم نے کہاں پہ جانا ہے اور کون کون سے جو ہے وہ ہوتل ہے اچھا کھانا میار والا اور ذائقہ اور مرچ مسالے کس کے مزے کرنی ہے تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں یہاں سے یہاں سے جو آپが ہےرم سے نکلیں گے بعد آپ لوگ نے آجانا ہے ابراہیم ورہیم خلیل روڈ پر سامنے ہجرہ روڈ ہے لیکن آپ لوگ اچھا ہے ابراہیم خلیل روڈ پر آجانا ہے اور ابراہیم خلیل روڈ پر آنے کے بعد سامنے ہور SurveyLight ہے اور senin والاனہ کا علاقہ کس میں منظر میں میں آجام ٹاؤر تو یہ میرے سامنے آجاتا ہے وارتی لیٹ ٹاور اور اسی کے سامنے جو ہے وہ گلی جا رہی ہے جو کہ آپ نے میرے پچھلے ویلوگ میں دیکھے کہ جہاں پہ میں گنے والا جوس پینے کے لیے گیا تھا اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ہوتل جہاں وہ بے شمار بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ ہوتل بنے ہوئے ہیں گجران والا ہوتل ہے جو کہ نام کے مشہور ہیں لیکن نٹیش نزائکہ ہے تو بہرحال ان کی بھی آپ کو نوکیشن بتا دوں گجران والا ہوتل جو ہے وہ بلکل سامنے بنا گا ہے لیکن ہم نے جو رہا ہے وہ یہ سامنے والی گلی میں جانا ہے جو کہ بلکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بروش وطنی ہے اور بروش وطنی کے سامنے جو ہے وہ یہ گلی بنا گا ہے ابھی جو ہے اپنی روڈ کراس کرتے ہیں اور اس کے بعد گلی کے داخل ہوتے ہیں اور آپ تو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر اندر کیا دیکھتے چیزے بغیرہ ہیں گلی میں انٹرو ہوتے ساتھ ساتھ سے پہلے یہ پاکستانی سرگودہ ہوتل بنا گئے جو کہ ابھی بلکل نیا کھولیا ہے اور یہ وہ دکھاتے ہیں جہاں سے مجھنے کا دوسر بکتا ہے اور اس کے بعد اپنے انٹرو ہوتے ساتھ ہی لیفٹ ہو جانا اور یہ ساری جو مرکیٹ ہے یہ ساری کی ساری شاپنگ مرکیٹ بنی دیئے انشاءاللہ انشاءاللہ اس مرکیٹ کا بھی جو ہے وہ آپ لوگا میں ریویو دوں گا ساری مرکیٹ کا ہم نے جانا ہے ناشتہ کرنے کے لیے اور وہ بھی اچھے والا یہ آجاتے ہیں پاکستانی لہور ہوتل یہ بھی ابھی جو ہے وہ نیا کھولا ہے لیکن اس کا ناشتہ ہے وہ ابھی تک میں نے ٹیسٹ نہیں کیا کھانا اس کا ہم نے کھایا تھا کھانا جو ہے اس کا وہ بہتر ہے اچھا کھانا ہے لیکن کھانا بھی مطام آمیر کا پورے اسٹم یہاں بھی جو ہے وہ بیسٹ ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سمتبہ جو ہے وہ بچھاو ہے اور گرم 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 پراتھے لگ رہے ہیں یہ ہم آگئے ہیں ابراہیم کھلیل کی بیک سائیڈ پہ یہ گلی ہے یہاں سے باہر نکلیں گے تو وہ سامنے گنے بھلا بیٹھاو ہے آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی شم لگاو ہے یہ سامنے بھی لگاو ہے اور گرم گرم پراتھے تھی آ رہے ہیں لیکن ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ سامنے کی طرف جانا ہے اور اس کے بعد یہ تیبہ ریسٹرونٹ ہے یہ بھی اچھا ہے لیکن یہاں پہ مجھے کی چیز یہ ہے کہ جمعے والے دن جو ہے وہ آپ لوگوں کو ملے گی ہلوہ پوری اور دل جو ہے وہ میرا ہلوہ پوری کی طرف خوڑا سا ہو گیا یہ میں اگر آپ کو دکھاؤں بھائی جو ہے وہ اس چم گرم گرم جو ہے یہ پوری نکال رہے ہیں دس ریال کا ہے جس میں دو پوریاں چنے کی پلیٹ چنے کا مطلب پارسل اور ساتھ یہ ساتھ جو ہے ہلوہ یہ جو ہے صرف جمعے والے دن یہاں پر ملتا جمعے کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا اور یہ زبردست یہ دیکھنا ہے وہ میرا جو ہے جرادہ بدل گیا تھا مطاب عامر پیچھے ہے لیکن میرا اس چم دل ہو گیا پوریاں بے کیونکہ کافی عرصے کے بعد جو ہے میں نے دیکھی ہیں پوریاں اور یہ اس چم بڑا مزے کی لسیزدار جو ہے وہ نرم نرم پوریاں تیار ہو رہی ہیں بلکل اپنا پاکستانی بنانے والا سٹائل اور یہ اس چم تیار ہو گیا اور اس کے بعد اس نے جانا سیدھا کڑائی کے اندر اور اس کے بعد جو ہے چلتے ہیں اوپر کی طرف جی علو والا پراتھا بن رہا ماشاءاللہ مزے بردست یہ ہو گیا جی یہ اس کو لگائیں گے تیل تیل کون سے استعمال کرتے ہیں دیسی گھی الریبیا یہ جو یہ ایک بندے کے لئے ایک پراتھا کافی ہے ہم پراتھے کی جیار ہو رہے ہیں یہ سادھا پراتھا ہے اور وہ ہے جی آلو والا پراتھا یہ سادھا پراتھا یہ سادھا پراتھا کی دو ریال کا علو والا 3 اور 2 سٹنگ بھی بنا ہی hara سٹنگ بھی بنا ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی فیملی کی جو ہے سٹنگ بھی بنا ہی ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں میں تو جا رہا تھا مطام آمیر پہ لیکن میرا دل کیوں بدل گیا ایک دام سے پوڑیوں کو دیکھ کے ناشتہ جو ہے مطام آمیر کا بھی بیسٹ ہے لیکن پوڑیوں کو جب میں نے دیکھا تو میرا دل بدل گیا پوڑیوں پہ اور یہ جو ہے صرف اور صرف جمعہ والے دن آپ کو ملتی ہیں سات بج کے چرو بنجا میں نٹ ہو رہے ہیں ابھی نو دس بچ تک ناشتہ چلتا رہتا ہے ابھی آٹھ بھی نہیں ہوئے اور پوڑیاں جو دینے وہ نیچے کھنے چھوئے تھے تو اس سے یہ ساب ہوتا ہے کہ جمعہ والے دن جو ہے وہ ہلوہ پوڑی اسی ہوتل پہ صرف چلتی ہے پورے مسکلا پہ اس ہوتل پہ آپ کو صرف جو ہے ہلوہ پوڑی ملے گی جیسے اپنا ناشتہ آتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور پھر بسم اللہ کرتے ہیں اپنا جو ہے وہ یہ ناشتہ آ چکے میں گر آپ کو دیکھوں ہوں تو ناشتہ میں جو ہے وہ میرے یہ آگئی ہیں چنے ساتھ ساتھ یہ آگئے ہمارا اور یہ آگئے ہماری پوڑیاں اور پوڑیاں جو ہیں وہ بڑی سوفٹ ہیں اور چار پوڑیاں میں نے مانگ بائیں گے یہ شروع کرتے ہیں اور یہ نرم ہے اور سوفٹ ہے کرسپی بھی کھلک کھلکی تو یہ اپنے چنے بنے ہوئے یہ نوالا بنایا ہے چنے میں جو ہے وہ ہلکی سی ملچے نارمل ہی ہے پھر آپ نے ناشتہ کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں اچھا یہ اپنا ناشتہ ہو جاتا ہے اب ان سے پوچھتے ہیں کہ پوڑی کب تک ملتے ہیں پوڑی کے ساتھ اگر آپ کو لسی پینے کا دل کر رہا ہے ملے گی یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ لسی ساتھ میٹھے میں یہ کھیر ہے کھیر ہو گیا ساتھ ٹھنٹی ٹھنٹی بہت لیں ابھی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ پوڑی سٹارڈ کتنے بجے ہوتی ہے اور اندازہ کب تک وہ ختم ہوتی ہے اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم بھائی پوڑی نماز کے بعد سٹارڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اور تقریباً ساڑھے ساتھ کیوں کہ میں بھی ساڑھے ساتھ بجے پہنچوں تو آخری چھے پوڑیاں رہے گی صحیح ہوگا ناشتہ جو ہے وہ کتنے کا بنہا ہے ناشتہ جو ہے دس ریال میں جس میں دو پوڑیاں ساتھ چنے کی پلیٹ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ کو ہلوہ ملے گا اور اگر آپ نے ایکسٹر پوڑی لینی ہے تو وہ پوڑی جو آپ کو دو ریال کی ملے گا اب میرا جو ناشتہ ہوا ہے وہ کتنے کا ہوا ہے میرا ناشتہ جو ہوا ہے وہ ہوا ہے بارہ ریال پہ مجھے ڈسکاؤنڈ ملا ہے ویڈیو کی وجہ سے ٹھیک ہوگا اور اس کے پاس گرم گرم پراتھے وغیرہ بھی آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے اور لسی کا جو گلاس ہے لسی کا جو گلاس آپ کو میں نے دکھایا وہ ہے پانچ لیال کا وہاں سے جو ہے نکلنے کے باز میں اگر چلیں سامنے جو بنا ہوئے مطام آمیر بنا ہوئے اور اس کے بھی آپ لوگوں کو میں دکھا جیتا ہوں کہ وہاں پہ جو ہوا ناشتہ ہے آج ہمارے نصیب میں لکھتے ہیں اس لئے ہم آگے اس کے بعد مطام آمیر میں آپ کو بتاؤں مطام آمیر جو ہے وہ یہ بلکل آگیا سامنے میرے گرم گرم پراتھے تیار ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں یہ یہاں سے پھیلنا لگ رہا اور اس کے بعد یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہاں بھی جو ناشتے میں وہ یہ ہے وائٹ کورما بلکہ کھانے میں آگے ٹھیک ہو گیا اور یہ ساتھ کیما وغیرہ آگیا بھنڈی وغیرہ آگی ناشتے میں جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو صبح میں لیں گے پائے چنے اور آلو کی بھجیا جو کہ وہ پیچھے پڑی لے ناشتے کی جو ہے وہ صبح کی ویڈیو ہو چکی ہے اپنے اینڈ پہ پہنچنے والی ہے ٹھیک ہو گئے تتام پہ اور اگر آپ لوگ انہیں ہلوہ پوری کا ناشتہ کرنا ہے تو آپ لوگ جو ہے جمعہ والے دن ادھر آ سکتے ہیں اور یہاں سے آکے ناشتہ کر سکتے ہیں اور اگر نورمل پراتھے والا ناشتہ کرنا ہے تو وہ وہ ہے مطام آمیر مطام آمیر اس کا بھی ناشتہ اچھا ہے اور اس کا بھی ناشتہ اچھا ہے دونوں جو ہیں اچھے ہیں میں زیادہ کھاتر ہوں مطام آمیر سے اور میں جو ہوں آج صرف اس لئے یہاں پہ ہے کہ جب میں نے پوڑی دیکھی میرا دل پوڑی کھانے کا کیا وہ کہتے ہیں کہ شوق دے مل کوئی نے دو چیزوں پسند آگی تو وہ جتنے مرضی کیا وہ کرنی کرنی ہے تو بہرحال امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگئے اچھی لگئے تو لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کر دینا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا اسلام علیکہ